بوڑھا ساتھ چل پڑا وہ ٹیلوں کے درمیان سے گزری ایک ٹیلے کے اوپر گئے اور ایسی ہی کچھ بھول بھلیوں میں سے گزر کر وہ کھلے سہرہ میں پہنچ گئے مارکونی نے دیکھا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ یہاں کوئی راستہ ہے جو اندر کی پور اسرار دنیا میں لے جاتا ہے بوڑھے نے اسے کہا تم اب چلے جاؤ ورنہ خدا کا کہہر تمہیں بھسم کر دے گا مارکونی نے تینوں کو ساتھ لیا اور یہ کہہ کر اپنے ساتھ واپس لے گیا کہ وہ اپنے آدمیوں کو بھی باہر لائے گا مارکونی کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے وہ تینوں ڈر رہے تھے وہ اس کے ساتھ واپس چل پڑے مارکونی نے راستہ اور اس کے موڑ اچھی طرح دیکھ لیے وہ پھر غار کے دہانے میں داخل ہوئے اور اس میں گزرتے سرسبز دنیا میں پہنچ گئے بوڑھا اسے اس جگہ لے گیا جہاں مارکونی کے ساتھ ہی کو آگ پر بھون کر کھایا گیا تھا مارکونی کے ساتھ ہی اسے ڈھونڈ رہے تھے کئی ایک ننگی لاشیں پڑی تھی بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا بوڑھے نے یہ قتل عام شاید پہلے نہیں دیکھا تھا وہ رک گیا اور بڑے تہمل سے مارکونی سے پوچھا ان بے گناہوں کو کاٹ کر تم نے کیا پایا اور تم ہمارے آدمی کو بھون کر کھا گئے تھے مارکونی نے پوچھا اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا وہ گناہگار دنیا کا انسان تھا بوڑھے نے کہا اس نے ہماری مقدس سلطنت میں آ کر اسے ناپاک کر دیا تھا تم لوگ یہاں کیوں رہتے ہو مارکونی نے پوچھا فیرون ریمنس دوم کا مدون کہاں ہے میں ان دونوں سوالوں کا جواب نہیں دوں گا بوڑھے نے جواب دیا مارکونی نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان کی عورتوں کو لے آؤ اس نے حملے سے پہلے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی عورت کو قتل نہ کریں اور نہ چھیڑیں انہیں یرغمال کے طور پر پکڑ لیں مارکونی کے ساتھی دس گیارہ عورتوں کو سامنے لے آئے ان میں دو تین بوڑھی باقی جوان نوجوان اور دو تین کمسن بچیاں تھی وہ مادرزاد ننگی تھی ان کے رنگ گندمی اور صاف تھے شکل و صورت بھی سب کی اچھی تھی ان کے بال کمر تک گئے ہوئے تھے اور ان میں چمک تھی کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری عورتوں کو تمہارے سامنے بیزت کر کے انہیں قتل کر دیا جائے مارکونی نے بوڑھے سے پوچھا کیا تم اس سے پہلے مجھے قتل نہیں کر دوگے بوڑھے نے پوچھا نہیں مارکونی نے جواب دیا سنو گناہگار دنیا کے انسان بوڑھے نے کہا تمہاری عورتیں کپڑوں میں ڈھکی رہتی ہیں تم انہیں پردوں میں چھپا چھپا کر رکھتے ہو مگر وہ بے حیائی سے باز نہیں آتی تم عورت کی خاطر سلطنتیں قربان کر دیتے ہو عورت کو نچاتے ہو اور انہیں گناہوں کا ذریعہ بناتے ہو ہماری عورتیں ننگی رہتی ہیں مگر بے حیائی نہیں کرتی کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی عورت کو اس نظر سے نہیں دیکھتا جس نظر سے تم نے میری دنیا کی عورتوں کو دیکھا ہے میں تو تمہاری نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا تم خدای مقدس ریمنز کے خزانے لوٹ لو میری بیٹھیوں کے عزت پر ہاتھ نہ ڈالنا میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے ان پہاڑوں کا بھید بتا دو مارکونی نے کہا میں تمہاری عزت تمہارے حوالے کر دوں گا ڈاکو کے وعدے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا بوڑھے کے ہونٹوں پر تنز کی مسکراہت آ گئی اس نے کہا جس آدمی کے دل میں دولت کی لالچ ہوتی ہے اس کی آنکھ میں غیرت نہیں ہوتی اس زبان پر وعدے آتے ہیں اور اسی زبان سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں تم اس دنیا کے انسان ہو جہاں دولت پر اپنی بیٹیاں قربان کی جاتی ہیں اور سنو میرے اجنبی دوست تم مصری نہیں ہو تمہاری آنکھوں میں سمندر کی چمک ہے نیل کے پانی کی نہیں تمہارے جسم سے مجھے سمندر پار کی بو آتی ہے میں ریمنز کے مدفن کی تلاش میں آیا ہوں مارکونی نے اسے غصے سے کہا مجھے وہ مدفن بتا دو میں بتا دوں گا بوڑھے نے کہا اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ مدفن کے اندر جا کر تم زندہ باہر نہیں آسکوگے کیا تمہارے آدمی اندر چھپے ہوئے ہیں جو مجھے قتل کر دیں گے نہیں بوڑھے نے جواب دیا تمہیں قتل کرنے کے لیے میرے پاس کوئی آدمی نہیں رہا تمہارے اپنے آدمی تمہیں قتل کریں گے تمہاری لاش یہاں سے کوئی نہیں لے جائے گا تم غیب دان ہو مارکونی نے پوچھا آنے والے وقت کی خبر دے سکتے ہو نہیں بوڑھے نے جواب دیا میں نے گزرا ہوا وقت دیکھا ہے جس نے گزرے ہوئے وقت کو عقل اور دل کی نظر سے دیکھا ہو وہ آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے موت تمہاری آنکھوں میں آ کر بیٹھ گئی ہے مارکونی نے کہہ کہا لگا کر کہا تم جنگلی ہو بڑھے مجھے بتاؤ وہ مدفن کہاں ہے جس کی تلاش میں میں اتنی دور سے آیا ہوں تمہارے سامنے ہیں بوڑھے نے کہا وہ اوپر آؤ مارکونی نے کچھ سوچا اور اپنے آدمیوں سے کہا مارکونی کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہو اور اس کے ان دونوں آدمیوں کو بھی کچھ نہ کہنا ان کے ساتھ دوستی پیدا کر لو میں قدومی اور اسمائل کو لینے جا رہا ہوں وہ اسی راستے پر چل پڑا جو سرنگ میں سے گزر کر باہر جاتا تھا دوستو سلاح الدین ایوبی پر مبنی اس سیریز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا یہ سیریز آپ کو پسند آ رہی ہے اس کی پسندیدگی کا اظہار کمنٹ باکس میں اپنی رائے دے کر ضرور کیجئے گا مارکونی اس راستے سے باہر نکل گیا جو اس بوڑھے نے دکھایا تھا اسے اس سمت کا اندازہ تھا جدر سے وہ اس ہال نا کے علاقے میں داخل ہوا تھا وہ اس طرف چل پڑا اس نے کموں بیش دو میل سفر تیہ کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں سے وہ اپنے گروہ کے ساتھ اندر گیا تھا وہ اپنے خیمے تک گیا اس نے اسمائل اور قدومی کو وہ ایک ہی خیمے میں اکٹھے بیٹھے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا حکم کے لہجے میں اسمائل سے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی حیثیت میں رہنا اس کے پاس بیٹھے تم کیا کر رہے ہو کیا میں اس ویرانے میں اکیلی بیٹھی رہتی قدومی نے کہا میں نے خود اسے اپنے پاس بولایا ہے تمہیں میں اپنے ساتھ صرف اور صرف اس لیے لائے ہوں مارکونی نے غصے سے کہا میں تمہیں اپنی عجرت دے رہا ہوں میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا اپنے گھر میں اپنے پاس سو آدمیوں کو بلاؤ یہاں تم میری لونڈی ہو گزشتہ رات اسمائل نے اس پر خلو سے دل سے ایسا تاثر تاری کر دیا تھا کہ اس کے دل میں مارکونی کے خلاف شک اور ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی اسے وہ اب اپنا ایک گاہک سمجھنے لگی تھی اب مارکونی نے اسے اپنی لونڈی کہہ دیا تو اس کے دل میں مارکونی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی اس نے اچھے اور برے انسان میں فرق دیکھ لیا تھا حالانکہ اسمائل نے اسے بلکل نہیں کہا تھا کہ وہ اچھا آدمی ہے بلکل یہ کہا تھا کہ وہ قرائے کا گناہگار اور عجرت لے کر قتل کرنے والا آدمی ہے قدومی مارکونی کو دھتکار نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اپنی تیہ کی ہوئی عجرت پر آئی تھی جو وہ وصول کر کے گھر رکھائی تھی آگے خزانے کے کچھ حصے کا وعدہ تھا جو مشکوک نظر آتا تھا اس نے برداشت نہ کیا کہ مارکونی اسمائل کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے اسمائل مارکونی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا اس نے مارکونی کو بازو سے پکڑا اور ذرا پرے لے جا کر دھیمی سی آواز میں کہا اہمر درویش نے تمہیں شاید میرے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا میرے متعلق تم کچھ بھی نہیں جانتے میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں تم میرے ملک اور میری قوم کی جڑے کاٹنے آئے ہو میں تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر سکتا اپنی پوری عجرت لوں گا اور اگر خزانہ برامد ہو گیا تو اپنا حصہ الگ وصول کروں گا تم ایسی باتیں اہمر درویش کے ساتھ کرنا مارکونی نے اسے کمانڑروں کی طرح کہا یہاں تم میرے ماں تحت ہو خزانہ جو نکلے گا وہ میری تحویل میں ہوگا میں اسے جہاں جاؤں لے جاؤں سنو سلیمان سکندر اسماعیل نے پہلے کی طرح دھیمی آواز اور ہلکے سے تبسم سے کہا میں جانتا ہوں تم مارکونی ہو سلیمان سکندر نہیں ہو میں ایک عادی مجرم ہوں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہاری باتیں مجھے مجرم سے مصری مسلمان بنا دیں گی اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان قومی جذبے کا اتنا اندھا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کی لاش میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو لاش بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ مجھے مجرم رہنے دو مارکونی نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص بہت گہرا ہے اور پیچیدہ بھی اس لیے اس سے اس موقع پر دشمنی مول لینی اچھی نہیں اس نے اسماعیل کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اور دوستوں کی درہا مسکرا کر کہا تم بلا وجہ کسی غلط فہمی میں پڑ گئے ہو میں دراصل یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ تواعف تمہارے یا میرے دماغ پر سوار ہو جائے یہ بہت چالاک عورت ہے یہ ہم دونوں میں غلط فہمی پیدا کر کے خزانے پر ہاتھ مارنا چاہتی ہے مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو اہمر درویش نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس نے تمہارے متعلق کیا سوچ رکھا ہے کیا تمہیں امید ہے کہ خزانہ مل جائے گا مل گیا ہے مارکونی نے جواب دیا میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں اسماعیل اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھتا رہا قدومی بھی اسے دیکھتی رہی اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار بڑے نمائع تھے مارکونی نے اس آدمی کو آواز دی جسے وہ اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ گیا تھا اسے کہا کہ وہ اونٹوں کو ایک دوسرے کے پیچھے باندھ کر لے آئے خیمے بھی لپیٹ لیے گئے مارکونی انہیں وہاں لے گیا جہاں اس کے دوسرے آدمی تھے اور جہاں فیرون ریمنس کا خفیہ مدفن تھا قدومی نے ایسی سر سبز جگہ دیکھی تو بہت حیران ہوئی ایک اونچی پہاڑی کے دامن میں ننی سی جھیل تھی پہاڑی کے نیچے سے پانی پھوٹتا تھا یہ قدرت کا کرشمہ تھا مارکونی ننگے قبیلے کے بھڑے سردار کے پاس چلا گیا اسے مدفن کا سراغ لگانا تھا قدومی اسماعیل کے ساتھ ادھر ادھر ٹہلنے لگی اسے ایک چھوٹے سے بچے کی لاش پڑی دکھائی دی بچہ ننگا تھا اور اس کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا قدومی خوف سے کانپنے لگی کچھ اور آگے گئے تو دو لاشیں اکٹھی پڑی تھی یہ بڑی عمر کے آدمیوں کی تھی دونوں میں تیر پیبست تھے اور جب وہ اسماعیل کے ساتھ فراق جگہ گئی جہاں مارکونی کے آدمی اوپر سے اترے تھے وہاں اسے کئی اور لاشیں نظر آئیں ان میں پانچ چھے لاشیں بچوں کی بھی تھی تمام لاشوں کے موں اور آنکھیں کھولی ہوئیں اور چہروں پر عذیت اور کرب کے بھیانک تاثرات تھے قدومی کسی بڑی ہی حسین دنیا کی عورت تھی اس نے ایسا حیبتناک منظر کبھی خواب میں نہیں دیکھا تھا ایک بہت ہی چھوٹے سے بچے کی لاش دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی مارکونی کے تین چار آدمی چیخ سن کر دوڑے آئے قدومی کو چکر آ گیا تھا اور اسماعیل نے اسے تھام لیا تھا مارکونی کے آدمیوں کو بتایا گیا کہ وہ لاشیں دیکھ کر ڈر گئی ہے اس نے پوچھا کہ یہ مرنے والے کون تھے اور انہیں کیوں قتل کیا گیا ہے قدومی نے اسماعیل کی طرف دیکھا اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اسماعیل نے کہا ہم سے یہ لوگ اچھے تھے جو اس خزانے کی رکھوالی کر رہے تھے یہ ننگے آدم خور دیانتدار تھے جنہوں نے جان دے دی خزانے کا بھید نہ بتایا اگر یہ فیرون کا مدفن اکھاڑ کر مال و دولت نکال لے جاتے تو انہیں کون پکڑ سکتا تھا مگر یہ دیانتدار تھے ہم ڈاکو اور قاتل ہیں جو اپنے آپ کو محذب سمجھتے ہیں یہ مارکونی کی کارستانی ہے میں اس خزانے میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی جس کے خاطر ان معصوم بچوں اور بے گناہ آدمیوں کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے قدومی نے کہا ان کے پاس کوئی ہتھیار نظر نہیں آتا یہ نہتے تھے اس وقت مارکونی بڑھے کے ساتھ ایک چٹان کے پیچھے گیا ہوا تھا بڑھے نے اسے کہا اوپر چلے جاؤ وہاں تمہیں ایک بہت بڑا پتھر جو یہیں سے نظر آ رہا ہے اسے تم چٹان ہی سمجھ رہے ہو اگر اسے وہاں سے ہٹا سکو تو تمہیں اس دنیا کا دروازہ نظر آئے گا جس میں ریمنس دوم کا تابوت اور اس کا خزانہ رکھا ہے اس چٹان کو اس وقت سے کسی نے نہیں ہلایا جب سے یہ یہاں رکھی گئی ہے پندرہ صدیوں سے اس چٹان کو کسی نے چھوا بھی نہیں ہم پندرہ صدیوں سے اس کی رکھوالی کر رہے ہیں وہ کل میرے سامنے مرا ہو یہ مجھے باپ اور دادا نے سنائے تھے دادا کو اس کے باپ اور دادا نے سنائے تھے اور اس طرح پندرہ صدیوں کی باتیں میرے سینے میں آئیں جو میں نے اپنے قبیلے کو سنا دی ہیں میں یہ باتیں بعد میں سنوں گا مارکونی نے بے تاب ہو کر کہا اور وہ چٹان پر چڑ گیا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اوپر کی مخروطی چٹان الگ ہے یا الگ کی جا سکتی ہے اس نے ادھر ادھر سے دیکھنے کی کوشش کی یہ چٹان الگ معلوم ہوتی ہے وہ نیچے اتر آیا میں جانتا ہوں تم یقین نہیں کروگے کہ اس چٹان کے دو حصے ہیں بڑھے نے کہا اوپر کا حصہ جو پیچھے پہاڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے پہاڑ اور چٹان کا حصہ معلوم ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں یہ انسانی ہاتھوں کا کمال ہے اس کی ساخت قدرتی لگتی ہے لیکن یہ انسانوں کی کاریگری ہے ریمنس نے یہ اپنی نگرانی میں بنوایا تھا اس کے نیچے اور پہاڑ کے سینے میں جو دنیا آباد ہے وہ ریمنس نے اپنی زندگی میں تیار کر آئی تھی اور اسے باہر کے دنیا کے انسانوں سے تا قیامت چھپائے رکھنے کے لیے اس نے یہ چٹان بنوائی رکھوا کر دیکھی اور ان آدمیوں کو قید میں ڈال دیا تھا جن آدمیوں نے اس کا مدفن اور چٹان تیار کی تھی وہ مر گیا تو اس کا تابوت یہاں لیا گیا اس کا ضرورت کا سامان اندر رکھا گیا کاریگروں کو قید سے نکال کر اوپر چٹان رکھوائی گئی اور ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا گیا بارہ آدمیوں کو یہاں غاروں میں آباد کیا گیا انہیں مصر کی بارہ خوبصورت عورتیں دی گئیں انہیں غاروں میں رہنے کو کہا گیا ان کے ذمہ اس جگہ کی رکھوالی تھی آج تم نے جنے قتل کر دیا اور میں جو زندہ ہوں انہیں بارہ آدمیوں اور بارہ عورتوں کی نسل سے ہیں اس چٹان کو ہم وہاں سے ہٹا کس طرح سکتے ہیں مارکونی نے پوچھا تمہاری آنکھیں کہاں ہیں بڑھے نے پوچھا تمہاری عقل کہاں ہے اور اس نے کہا چٹان کی چوٹی دیکھو کیا تم اس کے ساتھ رسے نہیں بان سکتے اگر تمہارے آدمیوں میں طاقت ہے تو مل کر رسے کو کھینچیں تو چٹان نیچے آ سکتی ہے مارکونی مدفن کو بہت جلد بے نکاب کرنے کے لیے بے تاب تھا اس نے اپنے آدمیوں کو بلائیا رسے منگوائے اور دو رسے اوپر والی چٹان کی ابری ہوئی چوٹی کے ساتھ بندوا دیئے اس نے تمام آدمیوں سے کہا کہ نیچے سے رسہ پوری طاقت سے کھینچیں وہ خود اوپر چلا گیا نیچے سے جب سب نے زور لگایا تو اس نے دیکھا کہ بڑی چٹان ہل رہی تھی ایک بار یہ اتنی زیادہ ہل گئی کہ اسے اس کے نیچے خلا نظر آ گیا اس کا حوصلہ بڑھ گیا اس نے نعرے لگانے شروع کر دیئے اس کے آدمیوں نے اور زور لگایا تو چٹان سرک گئی مارکونی نے اپنے آدمیوں کو ذرا آرام کرنے کو کہا سورج جاہ پہاڑ کے پیچھے چلا گیا تھا مارکونی کے پاس شراب کا زخیرہ تھا اس نے شراب کا مشکیزہ منگوا کر کہا پیو اور اس چٹان کو کنکر کی طرح نیچے پھینک دو سب شراب پر ٹوٹ پڑے مارکونی نے پرجوش لہجے میں کہا میں آج رات تمہیں دو اونٹ بھون کر کھلاؤں گا تھوڑی دیر بعد شراب نے سب کی تھکن دور کر دی اور ان میں نئی تازگی آ گئی اتنے میں سورج افقت سے بھی نیچے چلا گیا تھا مشلیں جلا کر رکھ لی گئی اور سب نے ایک بار پھر زور لگانا شروع کیا مارکونی اوپر کھڑا تھا اسے مشلوں کی ناشتی روشنی میں چٹان کا بالائی حصہ آگے کو جھکتا اور کچھ سرکتا نظر آیا اس نے اور زیادہ جوش سے نارے لگانے شروع کر دیئے اچانک چٹان مہیب آواز کے ساتھ سرک گئی اور اُلٹ کر نیچے کو لڑک گئی جہاں مارکونی کے آدمی تھے وہ جگہ تنگ تھی ان کے پیچھے بھی ایک پتھریلی ٹیکری تھی اوپر سے چٹان اتنی تیزی سے آئی کہ نیچے سے آدمی بھاگ نہ سکے روشنی بھی کم تھی پہاڑوں اور چٹانوں میں گھری ہوئی یہ دنیا بیق وقت کئی ایک چیخوں سے لرز اٹھی اور سکوت تاری ہو گیا مارکونی دوڑتا نیچے آیا ایک مشل اٹھا کر دیکھا گری ہوئی چٹان کے نیچے سے خون بہ رہا تھا کسی کا ہاتھ نظر آ رہا تھا کسی کے ٹانگ اور کسی کا سر اور کچھ ایسے بھی تھے جو درمیان میں نیچے آ گئے تھے مارکونی کو کسی کے دوڑنے کی آہٹیں سنائی دی کوئی بچ بھی گئے تھے وہ بھاگ گئے تھے اس نے ٹیکری پر دیکھا وہاں چار انسان کھڑے تھے ایک بڑھا تھا دوسرا اسمائیل تیسرا مارکونی کا ایک ساتھی جو ہاپ رہا تھا وہ بھاگا نہیں تھا اور چوتھا انسان قدومی تھی جو سراپائے خوف بنی کھڑی تھی مارکونی آہستہ آہستہ چیکری پر آیا اس نے چاروں کو باری باری دیکھا سب خاموش تھے سب سے پہلے بڑھا بولا اس نے کہا میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں موت نظر آ رہی ہے میں نے اپنے فرض کو نظر انداز کر کے تمہیں یہ بھید بتا دیا تھا کہ یہ موت کا بھید ہے اور موت میرا فرض پورا کر دے گی کیا تم واپس چلے جاؤگے نہیں مارکونی نے آہستہ سے کہا میرے یہ ساتھ ہی میرے ساتھ ہیں یہ میرا ساتھ دیں گے اس نے ان سے پوچھا معلوم ہوتا ہے کوئی زندہ نکل گئے ہیں کون کون بھاگا ہے مجھ سے پوچھو بڑھے نے کہا تمہارے چار آدمی میرے دو آدمیوں کے ساتھ بھاگ گئے ہیں میرے آدمی انہیں باہر کا راستہ نہیں بتائیں گے انہیں اب اندر ہی بھٹک بھٹک کر مرنا ہے بہتر ہوتا کہ وہ چٹان کے نیچے آ کر مر جاتے یہ موت آسان تھی آج رات کے لیے یہ کام بند کر دو میں صبح تمہیں اندر لے جاؤں گا مارکونی پر اس حادثے کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا تھا اس نے بڑھے کو اپنا کھانا کھلایا اسماعیل نے بڑھے کو ایک چادر دی جو اس نے اپنے اوپر ڈال لی قدومی پر خاموشی تاری تھی وہ ان عورتوں کو بھی دیکھ چکی تھی جنہیں مارکونی نے یہ غمال بنا کے رکھا ہوا تھا وہ اب کسی اور جگہ تھی تم میرے ایک آدمی کو کھا گئے تھے مارکونی نے کہا اس سے پہلے تم نے کتنے انسان کھائے ہیں جتنے ہاتھ لگ سکے بڑھے نے جواب دیا میں بتا نہیں سکتا کہ ہماری نسل میں انسانی گوشت کب داخل ہوا جو تاریخ میرے کانوں میں ٹالی گئی ہے اس میں پندرہ صدیوں پرانی ایک پیشین گوئی شامل ہے کسی نے کہا تھا کہ جو لوگ خدای ریمنز کے مدفن کی حفاظت کریں گے انہیں ریکزار اپنی ٹھنڈی آگوش میں رکھے گا انہیں پانی اور سائے سے محروم نہیں ہونے دے گا انہیں دنیا کے لالچ سے آزاد کر دے گا انہیں سونے چاندی عورت اور شراب کی خواہش سے آزاد کر دے گا انہیں یہ بھی ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ اپنے سطر ڈھاپیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہوگی ان میں کوئی لالچ نہیں ہوگا لالچ ہی انسان کو قاتل ڈاکو اور بددیانت بناتا ہے وہ کبھی دولت کا لالچ کرتا ہے اور کبھی عورت کا اس کا دین نہیں رہتا لالچ فساد کی جڑھ ہے ہمیں اس لانت سے آزاد کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ریمنز کے محافظ انسان کا گوشت کھائیں گے یہاں سے باہر جائیں گے انسان کا شکار کھیلیں گے اور کوئی جانور ملے تو اسے بھی کھائیں گے اگر نہیں کھائیں گے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی کیا تم آج بھی فیرونوں کو خدا سمجھتے ہو قدومی نے بڑھے سے پوچھا انسان بڑی کمزور چیز ہے اپنے خدا بدلتا رہتا ہے بڑھے نے کہا اور کبھی انسان خود ہی خدا بن جاتا ہے اس وقت تم لوگ میرے خدا ہو کیونکہ میری جان اور میری بچیوں کے عزت جو تمہاری قید میں ہیں تمہارے ہاتھ میں ہیں میں نے تم پر یہ راز تمہیں خدا سمجھ کر فاش کر دیا ہے کیونکہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں اور اپنی بچیوں کو بے آبرو کرنے سے ڈرتا ہوں فیرونوں نے بھی تمہاری طرح اپنے وقت کی مخلوق کی گردن پر بھوک اور بیگار کی چھوڑی رکھر کہا تھا کہ میں خدا ہوں انسان نے مجبور ہو کر کہا ہاں تم ہی خدا ہو بھوک اور مفلسی انسان کو حقیقت سے بہت دور لے جا کر پھینک دیتی ہے اس کے اندر کا انسان مر جاتا ہے جسے حقیقی خدا نے اشرف المخلوقات کہا تھا اس کا صرف جسم رہ جاتا ہے جسے پیٹ کی آگ جلاتی ہے تو وہ اس انسان کے آگے سجدہ کرنے لگتا ہے جو اس کے پیٹ کی آگ تھنڈی کرتا ہے انسان کی اسی کمزوری نے بادشاہ پیدا کیے ڈاکو اور رہزن پیدا کیے انسان کو حاکم اور محکوم ظالم اور مظلوم بنایا لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو بھوک نے بدی سے آشنا کیا یہ غلط ہے اور جواہرات نے بنایا تم کون ہو کیا ہو اس نے قدومی سے پوچھا ان میں سے کس کی بی بی ہو ان میں سے کسی اپنا آدمی کہہ سکتی ہو بڑے کو معلوم ہو چکا تھا کہ قدومی کاہرہ کی رقاصہ ہے بڑے کے اس سوال پر قدومی نے کیا جواب دیا اور اس کے بعد کیا ہوا یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست راوکمر رزوان کو اجازت دیں ہماری اس سیریز کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ